مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام تیرہ ربیع الاول چودہ سو بیالی سجری مطابق تیس اکتوبر دوہزار بیس سوی عنوان نبوی اخلاق اور محمدی صفات خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس ترجمہ و آواز صنع اللہ صادق تیمی بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اے میرے رب میں تیری حمد بیان کرتا ہوں تُس سے مدد مانگتا ہوں تُس سے مغفرت طلب کرتا ہوں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور ہر بھلائی پر تیری ثنہ خانی کرتا ہوں ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے تعریف کا یہد ختم نہیں ہو سکتا اس کی نوازشوں کے بقدر تعریف اس کے باوجود شکر گزاری کم ہی رہ گئی ہم ہر کتاہی کرنے والے غفرت پلتنے والے اور گناہ کرنے والے کی طرف سے اللہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے ہمیں بھرپور نعمتوں سے نوازا اور ہم پر بے پایا احسانات کیے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول مخلوقات میں بطور فطرت و اصل سب سے پاکیزہ مناقب اخلاق میں سب سے روشن سیرت میں سب سے بلند جس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا میرے رب کی سلامتی اور درود بے درپے آپ پر نازل ہو آپ کے عظیم حق اور فضل کی تعظیم کے مطابق اور آپ کی آل و اصحاب پر جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آپ کی راہ کے مددگار ہیں اور تابعین پر اور جو درست طریقے سے ان کی اقتداء اور شوق کے ساتھ پیروی کرے ان پر اما بعد اللہ کے بندو بطور اس قرار تعظیم اور محبت کے اللہ کا تقوی اختیار کرو جسے ولا یعنی دوستی تاج پہناتی ہے کہ تقوی والے ہی واضح راہ والے ہیں ان کی شان لگاتار بلند ہے اور رفعت کی طرف مائل ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں خوفِ الٰہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں وہی نجات پانے والے ہیں جب کوئی شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ کارناموں اور بلند معاملات کے بیچ ہوتے ہیں اور جب تقوی شعار تقوی میں راسق ہو جاتا ہے تو اس پر دو تاج ہوتے ہیں ایک سکون کا تاج اور ایک وقار کا تاج مسلمانوں زندگی کے خطروں اور اس کی مصیبتوں میں دنیا کی مشقتوں اور اس کے بوجھوں میں زیادہ روشن طریقے اور شفافیت و صفائی کی روشنائی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہماری روشن شریعت کے روشن حکام اور دلکش مقاصد اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اخلاق و سلوک کی ترقی ہو اور نفس و روح کا تسکیہ ہو تاکہ نرم جذبات کے مغز پرجوش ایمان کے اصل اور اس حسین احسان کی چوٹی تک اسے پہنچایا جائے جو بلند ترین مقاصد اور مضبوط ترین عمارتوں کو پورا کرتی ہے اور یہ پورے کا پورا سید الاسفیہ خاتم الانبیاء ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اخلاق میں قولاً و عملاً جلوہ کر ہے ایمانی بھائیو سید الاسفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کو چودہ صدیوں سے زائد عرصہ ہو گیا اور آپ کے روشن حسین اخلاق ملکوں اور دنیاوں کو حیبت و جمال خشیت و وقار اور اقوال و افعال میں روشن حکمت کے بھرپور حقائق سے معتر کر رہے ہیں جب شوقت اپنی بلندی پر فخر کرے ہمارا محبوب نصب کے اعتبار سے سب سے روشن شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور جب عزت کی صدائے بازگشت ہمیں شرمندہ کرتی ہے تو عزت و شرف میں سب سے بلند ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اخلاق فضائل اور مناقف سے اور جس روشن پسندیدگی اور انتخاب سے نوازا ہے اسے قلم اور روشنائی کاغذ اور تحریریں بیان نہیں کر سکتی بلکہ ہمیشہ منارے اس کی زمزمہ سنجی کرتے رہیں گے اور ممبروں کی لکنیاں اس سے ہلتی رہیں گی اس بارے میں ہمارے رب تعالی کا قول ہی کافی ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور ہم نے تیرا ذکر بلند کیا جب ان کے اخلاق و شمائل بیان کیے جاتے ہیں تو دل زندہ ہوتے ہیں جیسے بارش ہونے پر زمین زندہ ہوتی ہے آپ کے اخلاق خوشگوار اور آپ کے فضائل روشن ہیں آپ کی باتیں جوامع الکلم ہیں اور سب کی سب روشن موتی ہیں آپ کے اخلاق نے پوری بھلائی کو سمو لیا نیکی کے باریک اور واضح حصے کو پوری ہدایت کو اور تمام عدل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورت و سیرت میں خوبصورت تھے آپ صورت میں روشن رنگ چمکدار تابدار چہرہ والے خوبصورت خوش شکل تھے آپ کی آنکھیں بڑی اور سیاہ تھیں آپ کے پلکوں پر گھنے بال تھے آپ کے پلکوں پر گھنے بال تھے آپ کی آواز نرم اور میچھی تھی آپ کی گردن لمبی تھی آپ کے بال بہت کالے تھے آپ جب چپ ہوتے تو وقع تپکتا اور جب گفتگو کرتے تو رونک تپکتی دور سے دیکھنے میں لوگوں میں سب سے خوبصورت اور تابنات اور قریب سے لوگوں میں سب سے حسین اور جمیل شیری گفتار بات دو ٹوک کے نہ مختصر اور نہ فضول انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موٹی جھڑ رہے ہوں درمیانہ قد نہ ناتا کے نگاہ میں نہ جچے نہ لمبا کے ناگوار لگے گھنی داری والے بڑے منڑوں والے کشادہ ہتھیلی اور قدموں والے نہ لمبے ترنگے نہ ناتے کھوٹے قدرِ گھنگریالے بالوں والے جب بات کرتے تو ایسا لگتا جیسے آپ کے دانتوں سے نور نکل رہا ہے امام بخاری نے برائب نے عاظب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ان سے پوچھا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کی معنین تھے انہوں نے کہا نہیں بلکہ چاند کی معنین تھے انہوں نے یہ بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال قدرِ گھنگریالے تھے آپ درمیانہ قد کے تھے دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی بال دونوں کانوں کی لوہ تک پہنچے ہوئے تھے اسے بخاری نے روایت کیا ہے علی بن ابو طالب عز اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو لمبے تھے اور نہ ناٹے دونوں ہتھیلیاں اور پاؤں پرگوشت تھے سر بڑا تھا منڈھوں کی حدیاں بڑی بڑی تھیں سینے سے ناف تک باریک بال دراست تھے جب چلتے تو قدرِ جھکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا حلوان پر چل رہے ہوں میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ کا مثل نہیں دیکھا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے ایک چاندینی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ پر سرخ جوڑا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا اور چاند کو دیکھتا تھا بلاخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ میرے نزدیک چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں اور نبی کے شاعر حسان بن ثابت نے آپ کیا کیا ہی نقشک ہی چاہے فرمایا آپ سے بہتر میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا آپ سے خوبصورت عورتوں نے جنا نہیں آپ ہر عیب سے بری پیدا کیے گئے جیسے آپ اس طرح پیدا کیے گئے ہو جس طرح آپ خود چاہتے تھے مسلمانوں جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور گفتگو کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک خاموش رہنے والے تھے بغیر ضرورت کے نہیں بولتے گفتگو کی شروعات اور اس کا خاتمہ اللہ کے نام سے کرتے جامع باتیں کرتے آپ کی باتیں دو ٹوک ہوتیں ام المومینین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح طول کلامی سے کام نہ لیتے تھے وہ تو دو ٹوک واضح گفتگو کرتے تھے آپ کے ہم نشین آپ کی باتوں کو یاد کر سکتے تھے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں اور ہم نشینوں کے سامنے خوم مسکراتے تھے عبداللہ بن حریث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا انہوں نے مزید کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسی مسکراہت ہی ہوا کرتی تھی جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے جب سے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ملاقات سے منع نہیں کیا اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اسے بخاری نے روایت کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ماری انہوں نے کہا لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہم سے ہنسی مزاک کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف حق کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ توازو برتنے والے تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فلاکی ماں جس کلی کے کونے میں چاہ بیٹھ جا میں تیرے پاس بیٹھوں گا اس نے کہا وہ بیٹھ گئی انس نے کہا وہ بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھے رہے یہاں تک کہ اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی اسے امام احمد نے اپنی مصند میں روایت کیا ہے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت کیا کرتے تھے جنازے میں شریک ہوتے تھے اپنی فروتنی کے باعث گدھوں کی سواری کیا کرتے تھے جو لوگ آپ کو پکارتے تھے ان کو آپ جواب دیتے تھے بنی قریضہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے گدھے پر سوار تھے جسے چھال سے لگام لگایا گیا تھا اور اس پر چھال کی ہی گدی سے اسی ترمیزی نے روایت کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کمالات کو شمار کرنے کی رغبت رکھنے والے زیادہ پریشان نہ ہو کہ آپ کے فضل و کمالات گینے نہیں جا سکتے اگر تم کہو گے کہ آپ کے فضل و کمالات بالو یا کنکریوں کی مانند ہیں یا بارش کے قطنوں کی مانند ہیں تو ہم کہیں گے کہ ان سے بھی زیادہ امت مسلمہ یہ رسول اتھر کے انوار کے بھرے ہوئے سمندروں کے سیلام میں سے بس تھوڑے ہیں اور موصلہ دھار بڑسنے والے میچھے بادلوں میں سے ایک قطرہ ہیں جو روشن ہدایت والے تابناک اخلاق والے ہیں جن سے اللہ نے بلند ترین مناقب اور زبردست روشن شوکت کے ساتھ بات کی اور انہیں دل کا شخلاق اور بلند ترین فضائل سے نوازا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاری سرچشمہ ابلتا ہوا شفاف ممبا ہے اس کے صاف و شفاف پانی سے ہر وہ شخص جو اپنی دنیا و آخرت میں سلام کی چاہتا ہے سہراب ہوتا ہے بلکہ یہ تو چمکدار پیروے ہوئے موتی روشن ستارے تابدار سورج تابناک رفات اور روشنی بکھیرنے والا مشل ہے اگر بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں غور و فکر کرنے میں تسلی اور دلاسہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں عملت برتنے والے عملت برتنے والے ہرچن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحبت سے ہم کنار نہ ہو سکے لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوال و عمال کی صحبت پالی اگر تم آنکھوں سے ان کا دیدار نہ کر سکے تو ان کے عصاف سے تم تو ان کے عصاف تم سے نہیں چھوٹیں گے یہ ان کے مناقب ہیں آپ صورت اور صفات میں مکمل ہیں آپ کے فضائل شمار نہیں کیے جا سکتے سنو اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کی اقتداء کرو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عنوان ہے جو کہ بلند ترین اصل اور معزز ترین مقصد ہے بجائے اس کے کہ صرف مظاہر ظاہری شکلیں اجتماع جشن قصہ خانی داستان گوئی ناتیں اور نغمہ سنجیاں ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کمزون ترین قسم ہے ان سے درست محبت اور اس کی کیفیت کے بارے میں پوچھو تاکہ تم سچی خبر سن سکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب خلوت و جلوت میں روشن شریعت کو مضبوطی سے تھامنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب آپ کی صفات سے منسلک ہونا متصف ہونا اور پاکیزہ خصلتوں سے خود کو متصف کرنا ہے اور اس سے بھی بلیق ترین اور معزز اللہ عزوجلہ کا یہ قول ہے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تعبیداری کرو خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت سے نوازے انہوں نے موجود آیا تو حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے فائدہ پہنچائے میں اپنے لئے اور آپ کے لئے اللہ عزیم و جلیل سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے اور اس کی جناب میں توبہ کیجئے بلا شبہ وہ بردبار اور بخشنے والا ہے ہر قشن کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس کا فضل ہر موجود کو سموئے ہوئے ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سبا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی وحدانیت ہے اقرار پوری کائنہ زبان حال سے کر رہی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں آپ کو مقام محمود حوض مورود اور لوائے معقص سے خاص کیا گیا اے اللہ ہمارے رب درود و سلام اور برکت نازل فرما آپ پر آپ کی آل پر اور آپ کے ساتھیوں پر جنہوں نے آپ کی نسرت میں ہر قسم کی کوششیں صرف کی اور ان پر جو درست طریقے سے ان کی پیروی کرے اور ہمیشہ رہنے والی جنت سے کامران ہونے کی امید رکھیں اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اللہ کے مخلوق میں سب سے اچھے انسان کے اخلاق و مناقب کو اپناو عزت تمہاری ردیف ہوگی اور غلبہ و تمکین تمہارے حلیف ہوں گے ایمانی بھائیو امت کی اپنے رسول محبوب اور ان کی معتر سیرت و اخلاق سے محبت و تعلق بعض اوقات و تقریبات کا نہیں بلکہ یہ ہر حال تمام معاملات اور موت تک زندگی کے تمام احوال میں مضبوط رشتہ ہے اور ہم اس معزز ممبر سے جو کہ خیر حق اور سلامتی کا ممبر ہے مختلف انہائے عالم کے تمام لوگوں کے لئے سچی عالمی دعوت پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے آراستہ ہو جائیں جو کہ عام سلامتی اور تمام ادیان کے فرزندوں کے مابین دینی شخصیات اور ان میں سر فہرست انبیاء کرام کی شان میں احانت عداوت مذاق یا عیب جوئی کے بغیر مکمل رحم دلی کا قائل و دعی ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اس کے رسولوں میں سے ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے اور ہم ایک عرب اور آٹھ سو کروڑ مسلمانوں کی طرف سے سخت ترین عبادتوں عبارتوں میں انتہائی درجے میں مقام نبوت و رسالت پر تسترازی کی مضمت کرتے ہیں بطور خاص خاتم الانبیاء نبی ہدایت و رحمت ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی سخت ترین مضمت کرتے ہیں یہ احانت آمیس خاکے اور بورے عمال دہشتگردی ہی کی ایک قسم اور نفرت اور مبغوظ نسل پرستی کو بھڑکانے والی انتہا پسندی کی ہی ایک نو ہے آزادی اظہار رائے نہیں کہ مقدس اور دینی شخصیات کی شان میں گستاخی کی جائے اور ان کا مزاک اڑایا جائے بلکہ یہ تابو اتوار کی خلاف ورزی ہے اور ایسا کرنے والا مردود ہے اس لیے کہ آزادی اظہار رائے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسانی اقدار کا پاس و لحاظ رکھے جو دوسروں کے جذبات کے احترام پر قائم ہیں اور جب اظہار رائے ان اقدار و روایات سے نکل جائے تو وہ آزادی کے اخلاقی مفہوم کو بگارتا ہے اور اس قسم کی احانتیں انتہا پسند افکار کے حاملین کو فائدہ پہنچاتی ہیں جو انسانی معاشروں کے بیچ نفرت کی فضاء کو عام کرنا چاہتے ہیں اور اسلام ان دونوں سے بری ہے تو اس سے بھی بری ہے کہ دہشتگردی کا الزام اس کے سر دھرا جائے وہ تو نرمی باہمی رحم دلی اور اتخاط کا دین ہے اس میں دہشتگردی انتہا پسندی تخریبکاری تمسخر مذاک اڑانے اور اللہ کے انبیاء اور اس کے رسولوں کے بیچ تفریق کے لیے کوئی جگہ نہیں اسی طرح ہم دعوت دیتے ہیں کہ جذبات کو قابو میں رکھا جائے اور نہ اقباط اندیشی اور اشتیال انگیزی سے بچا جائے اور بغیر سوچے سمجھے جیسے تیسے رد عمل اور تصرف سے گریز کیا جائے اس لیے کہ نبوت اور رسالت کے مقام پر ان گستاخیوں سے کچھ اثر نہیں پڑنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا تیرے لیے ہر ایک مدھ سے اس کے خالق کی مدھ کافی ہے جا سورة القلم کی شروعاتی آیتوں کی تلاوت کر لے مسلمانوں کو ان وقتی بلبلوں کے سامنے مطمئن رہنا چاہیے اور اپنی آنکھیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھنی چاہیے کہ یہ صرف گستاخی کرنے والوں کو ہی نقصان پہنچائیں گے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھنی چاہیے مومنوں کو کہ یہ صرف گستاخی کرنے والوں کو ہی نقصان پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اور فرمایا اور آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں اور فرمایا اللہ اپنے رادے پر غالی بھیلے کن اکثر لوگ بھی علم ہوتے ہیں سنو اللہ تم پر رحم کرے درود و سلام بھیجو اس پر جو اپنے وقار سے بلندی کو پہنچا اپنے جمال کی روشنی سے رات کی تاریخی پر غالب آ گیا اس کے تمام خسائل معزز ہیں ان پر اور ان کی آل پر درود بھیجو جیسے کہ اس کا تمہیں تمہارے رب نے حکم دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہی جو صدا اپنی بازگشت کے ساتھ جاری ہے اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والے تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے ایک مرتب مجھ پر درود بھیجا اللہ اس پر اس کے عوض دس مرتبہ درود بھیجتا ہے جب تک اندھیرے میں خودی خان چلیں اور سہرہ میں ماں اپنے بچے کی یاد میں صدا لگائے تب تک آپ پر اللہ کو درود و سلام نازل ہو اور جنت میں آپ کی سخیال اپنے کمروں میں خوشنودی کا استقبال کریں ایسا درود کہ سننے والا اس کی سرگوشی اور آواز سے نہ اوبے اور نہ زبان اس کی تقرار سے اور اسے دہرانے سے تنگ آئے اے اللہ درود و سلام ہو منتخب نبی پر اور اے اللہ تو ان کے نیک معزز صحابہ سے معزز صحابہ سے راضی ہو جا اور مہاجرین و انصار سے راضی ہو جا اے اللہ خلفہ راشدین سے راضی ہو جا اے اللہ یس ابو بکر عمر عثمان اور علی سے تُو راضی ہو جا اے اللہ اس کے لئے کوئی خیر نہیں جو تیری رحمت سے دور ہو جائے اے اللہ ان تمام سے تُو راضی ہو جا اور انہی کے ساتھ تُو اپنی رضا مندی سے ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ کفر اور شرک اور اہل شرک کو کفر کو رسوہ کر اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن سے نواز اے اللہ ہمارے حکمران کو بہتر توفیق سے نواز اے اللہ تُو اپنی تائیس سے اس ان کی نسرت عطا فرما اے اللہ تُو انہیں توفیق یاب کر اے اللہ اے اللہ تُو حرمین شریفین اے اللہ خادمِ حرمین شریفین کو کامیاب و باموراد رکھ اے اللہ ان کو توفیق یاب رکھ اے اللہ تُو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام کا غلبہ ہو اسلام کی شوقت ہو اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اے اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ تیری شریعت کو نافذ کر سکیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ تُو اپنے اے اللہ تُو اپنی شریعت کو نافذ کرنے والا انہیں بنا اے اللہ تُو ہمارے مریضوں کو شفا دے اے اللہ ہمارے مر چکے لوگوں پر تُو رحم فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ تُو اپنے دین اور اپنے کتاب کی مدد فرما اے اللہ غلبہ اتا کر اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ اے اللہ تُو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مدد فرما اے اللہ تُو ہمارے ہمارے احوال درست فرما اے اللہ اے اللہ لمحہ پھر کو تُو ہمیں ہمارے حوالے نہ کر اے اللہ تُو ہمیں آزمائشوں سے بچا اے اللہ اے اللہ ظاہر و باطن فتنوں سے بچا اے اللہ تُو ہمیں اے اللہ اے اللہ تُو ہم سے اے اللہ تُو ہم سے بیماریوں کو اٹھا لے اے اللہ اے اللہ تُو ہم سے اے اللہ تُو ہم سے اے اللہ تُو ہم سے بیماریوں کو اٹھا لے اے اللہ اے اللہ اے اللہ وبا کو اٹھا لے اے اللہ اس امت سے وبا کو اٹھا لے اے اللہ جو پریشان حال لوگ ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ قرضداروں کے قرض اے اللہ اے اللہ قرضداروں کے قرض کو اے اللہ ان سے پورا کر دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہی کارساز ہے اے اللہ تو ہی ہمارے لئے کافی ہے اے اللہ اے اللہ جو مسلمانوں کو اے اللہ تکلیف دے رہے ہیں اے اللہ ان کے مقابلے میں تو ہمارے لئے کافی ہے اے اللہ تو ہمارے لشکروں کی مدد فرما اے اللہ ہمارے سیکریٹی کے افراد کی مدد فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کی زبردست مدد فرما اے اللہ زلجلال والی کرام اے اللہ مسلمانوں کے مقدس مقامات مقدس مقامات کی اے اللہ تو حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں کے مقدسات کی حفاظت فرما اے اللہ مسجد اقصہ کو آزاد کر دے اے اللہ اے اللہ مسجد اقصہ کو اے اللہ اللہ مسید اقصہ کو آزاد کر دے اور اس کو ہمیشہ پرشاو کا ترک لیں اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بلائی دے اور آخرت میں بھی بلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لا الہ الا انت اللہ 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 تو مالدار ہے اللہ تو غنی ہے اور ہم فقی ہیں اللہ تو ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنا اللہ ہم پر بارش برسا اللہ ہمیں بارش سے نواز اللہ 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 ہمیں ایمان و یقین سے نواز آمین اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہماری طرف سے قبول اور ہماری توبہ قبول کر لے بلا شبہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے اے اللہ اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما بلا شبہ تو بہت زیادہ سننے والا دو دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اور ہماری آخری دعا یہ ہے کہ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے